السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی تورات بائبل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے کہ کیسے اپنے وقت کے فیرون مصر جس نے حورت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج کے سمیت مارا گیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے حورت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اسی پانی سے راستہ دے کر گزرنے کا حکم دیا یہ بات تو یقینا ہم سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس بارے میں تورات اور بائبل بلکل خاموش ہیں لیکن قرآن کریم میں اس کہانی کا انجام ایک بہت ہی عجیب بات سے کیا گیا ہے جو اس وقت تو کسی کو سمجھ نہ آئی کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے خود مسلمان بھی اسے پڑھ کر اسے سمجھنے اور اس پر مزید تحقیق کرنے کے بجائے آگے بڑھ جائے کرتے تھے یہ سمجھے بغیر کے درحقیقتی سائیت مبارکہ کا اشارہ کس بات کی طرف ہے سورہ یونس کے اندر اس فیرون مصر کے مرنے کے بعد کا انجام کچھ اس طرح سے بیان ہے پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے نائٹی ایٹی ون سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے اس فیرون کی لاش کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی باقیات ابھی بھی باقی ہیں یا نہیں لیکن جب اس کی لاش ملی اور اس کا بریق بینی سے غیر مسلم سائنٹیس نے اس کا معاینہ کیا تو وہ یہ بے اختیار بکار اٹھے کہ بے شک اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں دوستو یہ واقعہ آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے بیش آیا جب فیرون کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا جبکہ اس کے ساتھ علاق ہونے والی فوج کا کوئی نام و نشان آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے حالکہ اتنی بڑی فوج کی باقیات کا سمندر کے اندر ایسے غائب ہو جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے فیرون مصر کے مرنے کے بعد جب اس کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا تو ایک شخص نے اس لاش کو دیکھ کر حکومت وقت کو اطلاع دی جس نے اسے پہچان کر اور مثالے لگا کر پوری شان و شوکت سے اسے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا لیکن اسی دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی یہ فیرون مصر چون کا سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور سمندر میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تیہ جم چکی تھی جسے حکومت وقت نے ایسا ہی رہنے دیا اور اسے ہنود کر کے تابوت میں رکھ دیا وقت گزرتا گیا صدیان گزر گئی پھر ہزاروں سال مصر نے کئی بات چاہتے اور انقلاب دیکھے اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس فیرون کی ہنود شدہ لاش بھی زمین کی تہوں میں چھپتے چلی گئی جس کے نام صرف کتابوں اور اس کی تعمیرات لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئی اور آہستہ آہستہ لوگ بھی اسے بلانے لگے لیکن ایسا ممکن کیسے ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنانا ہے سو اس کی لاش کا بلکل صحیح حالت کے اندر محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا لہذا دو ہزار سال کے بعد اس دنیا میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اس قصے کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور یہ بھی کہ ہم اس کی لاش کو محفوظ کر لیں گے جس پر تمام ایل ایمان کا پختہ یقین تھا لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اب تک اس کی لاش کو محفوظ کیسے رکھا گیا ہوگا اسے کہاں ڈھونڈیں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا مصر کے شہر الگوانیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور عبد الرسول کو غلطی سے اس فرونے مصر کی لاش کی طرف جانے والے خفیہ رافتے کا پتہ چلا یہ چور صرف مصری بادشاہوں کے ہیرے جوائرات چھرانے کی نیت سے ایک رافتے کو کھود رہا تھا وہ ہیرے جوائرات جو مصری بادشاہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے ساتھ دفناتے تھے جب وہ اس کی خدائی کر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اسے شک کی بنیاد پر بگڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا لیکن پولیس نے آخر کار گروسٹی کے اندر یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ چور اس جگہ پر خدائی کر کے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا سو اسی راستے کی خدائی کی گئی اور اس فیرون مصر کی لاش کو دریافت کر لیا گیا جس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام بھی لکھا تھا اس کے ساتھ مصر کے کئی اور فیرونوں کی ممیز میں مجود تھی سو اس بات کی تفدیق کرنا کہ یہ وہی فیرون مصر ہے جو حورت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر مجود تھا اور پانی میں ڈوب کر علاق ہوا تھا تھوڑا مشکل کام تو تھا لیکن ایک ممی کے جسم پر جمعی نمکیات کی تیہ نے اس بات کی تفدیق کر دی کہ یہ وہی فیرون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بد ترین عذاب کا شکار ہوا اور پانی میں ڈوب کر مرا اس کی لاش کو مصر کے جارل حکومت کائرہ لائے گیا دنیا بھر کے مائرین یہ سن کر کائرہ امٹ پڑے اور مختلف سائنٹیفک ٹیسٹ کرنے کے بعد آخر کار یہ بات ثابت کر دی کہ یہ حورت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی فیرون ہے اس کی ممی کو مصر کے ایک میوزیم کے اندر محفوظ کر لیا گیا اور یوں وقت گزرتا گیا لیکن نائنٹی ایٹی ٹو کے اندر اچانک یہ ممی خراب ہونے لگی سب مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے گزارش کی کہ اس ممی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے وہ کوئی طریقہ ڈھنے کیونکہ ان کے پاس اس مقصد کے لیے جدید اور سائنٹیفک علات مجود نہیں ہیں اور دوسرا اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کریں چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب اس ممی کو فرانس کے ائرپورٹ پر لائے گیا تو فرانسیسی صدر اپنے وزراء فوج اور حکومت کے باقی عالی عدداروں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھا اور بالکل ایک عظیم زندہ بادشاہوں کی طرح اس ممی کا استقبال کیا گیا اسے فوجی دفستوں نے سلامی دی اور اس ممی کو ماہی ڈاکٹرز کے حوالے کر دیا گیا اور اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس پکائے انہوں نے مایکروسکاپک ٹیسٹ کر کے یہ جانا کہ اس لاش کے جسم کے اوپر ابھی بھی نمکیات کے چھوٹے چھوٹے زراد موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی موت سمندر کے پانی کے اندر ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی لیکن ڈاکٹر مورس کے لیے یہ بات انتہائی حران کن تھی کہ اپنے دور کا اتنا عظیم بادشاہ بھلا پانی میں ڈوبنے سے کیوں مرا ہوگا اس تجسوس نے اسے اسلامی کتابوں کی طرح موڑا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک بادشاہ کی موت اتنی دردناک حالت میں ہوئی لیکن پھر بھی اس کی لاش محفوظ رہی جب اس نے تھوڑی سی تحقیق کی تو اسے بتا چلا کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی علامی کتاب قرآن مجید کے اندر اس کی موت اور بادشاہی سے متعلق تمام معلومات تفصیل سے دھر جائیں ڈاکٹر موریس یہ بھی جانتے تھے کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے فوت اجسس کے آتوں وہ کائرہ پہنچے اور یہاں ایک اور مصری سائنٹیس سے ان کی ملاقات ہوئی جنہوں نے قرآن کریم کھول کر ڈاکٹر موریس کو سورہ یونس کی آیات نوے تا بینوے کا ترجمہ لفظ بلف سنا دیا فیرون کی خدائی کا دعویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تاقب اور پھر اس فیرون کا پانی میں ڈوب کر مر جانا اور سب سے بڑھ کر اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر محفوظ رکھنا اور کومن سنس کی بات تو یہ ہے کہ یہ لاش ہزاروں سال تک محفوظ رہنے کے باوجود سامنے آئی تو اس وقت جب ہماری یہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے انٹرنیٹ پر ایک کلک کر کے دنیا بر کی انفرمیشن ہمیں آج مل سکتی ہے ٹی وی ہر گھر کے اندر موجود ہے اور میوزیم بھی جہاں لوگ خود جا کر اپنی آنکھوں سے اس عبرت کے نشان کو دیکھ سکتے ہیں سو اچانک سے اس وقت کے اندر دنیا کے سامنے اس خیلاش کا آنا کوئی تفاق نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت سامنے آئی ہے جب یہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن سکے اور دنیا یہ جان سکے کہ خدای کا دعویٰ کرنے والی ہر مخلوق فانی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی اور عبادت کے لائق ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے جس نے اپنے آخری پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچی کتاب کو نہ صرف نازل فرمایا بلکہ اس میں موجود ہر ایک کول کو سچ ثابت کر کے دکھایا آپ ذرہ امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر قرآن کریم کا یہ دعویٰ کسی بھی ترہ سے غلط ثابت ہوتا تو مغربی دنیا اسلام کا اور خاص طور پر قرآن کا کتنا تمسکر اڑاتے لیکن حالیہ دور کی اتنی بڑی ریسرچ اور حقائق خاص طور پر اس سے جڑے حقائق آپ کو کبھی بھی میڈیا پر ڈسکس ہوتے کبھی نظر نہیں آئیں گے ڈاکٹر موریس نے جب قرآن پاک کا یہ ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا ایک غیر مسلم نے تحقیق اور غور و فکر کر کے اللہ اور اس کے سچے دین کو پا لیا لیکن ہم مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اللہ کے آخری نبی کی امت ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اس وسیع و عریض کائنات پر اور اس کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے جبکہ غیر مسلم اسے سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سو ای ہوب کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو بسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس رہاں کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینلر کو ضرور سبسکرائب کریں ہم میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور ووچنگ جس ویڈیو اللہ حافظ